جلغار ہے ہر طرف سے اور وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر امریکہ یورپ انڈیا سب ان کو نکالنا چاہتا ہے آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جو امریکہ کے زیر اثر ہے پاکستان سے گفتگو کا ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے ٹاکس کو مکمل طور پر سسپینڈ کر دیا ہے ایک بلین جو ماچ میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا ایک اور بلین ڈالر جو جون میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا مکمل طور پر آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے انکار کر دیا ہے کہ اگر میں کہوں absolutely not اور اگر یورپین یونین سے کہوں کہ کیوں تم نے انڈیا کے ساتھ ایسا ان کو ایسی بات کیوں نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اور کاروائی ہوگی تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو گفتگو ہے جو ہمارا ان کا لون پروگرام ہے اس پر ٹاکس سسپینڈ کر دی ہیں بلکل پاکستان کو نو کر دیا ہے پاکستان کو فارق کر دیا آئی ایم ایف نے اور ظاہر ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے اور وزیراعظم اس وقت پاکستان کے عمران خان ہے کیونکہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت دس روپے کم کی آئی ایم ایف یہ نہیں مانتا آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا وہ کہتا ہے مارو ٹیکے لگاؤ ان کو مہنگائی کے ادروائز ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ایک اور میڈیا ٹوٹلی بلاک آؤٹ حلالی صاحب یہ آئی ایم ایف نے ٹاک سسپینڈ کر دی ہیں اور بلکل پاکستان کو یعنی اب امریکہ کی طرف سے جو ہمیں وزیراعظم صاحب کے سٹینس کے بعد جو ہونا تھا اب وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جناب حلالی صاحب بلکل آئی ایم ایف نے ٹاک سسپینڈ کر دیا ہے آپ کو کوئی اور پیسہ ان کو ملے گا نہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ایک بلین جو مارچ میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا ایک اور بلین ڈالر جو جون میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا سپٹیمبر میں تیسرا جو بلین ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا کوئی اور ٹرانچ نہیں ملے گی اور جب آپ سپٹیمبر میں بیٹھ کے ان سے بات کریں گے تو فریش نیگوسییشن شروع ہوں گے یہ ہے ان کا کہنا اب تین دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پتہ نہیں ہی ہے ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں کوئی 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 رسٹرکشن ہے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کم سے کم ایک دن آ جاتا اگر غلط ہے مگر یہ غلط نہیں ہے اب تین بلین جو آپ کو نہیں ملے گا یا رکھیں کہ تین بلین جو سعودیوں نے آپ کو دیا تھا سمی صاحب اس شرط پہ دیا تھا کہ وہ تین بلین آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہوگا کیا اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام سسپنڈ ہو گیا ہے تو کیا اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا آپ کے انٹرو میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو تین چیزیں ایسی کیے ہیں جو آپ نے کہا تھا آپ نہیں کریں گے آپ ایک اور ایم نسٹی دیا ہے سال کے طور پر نو قویشنز آس پیسے کدھر سے آ رہے ہیں کنسٹرکشن اور پرانی انڈسٹری کو شروع کرنے کا آپ نے کہا ہے کہ لیاو پیسے ہم پوچھیں گے نہیں اور ان انڈسٹری جو سک یونٹس ہیں یہ وہ ان کو آگے لے جاؤ آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ پانچ سے چھ سلابز جو انکم ٹیکس میں ہیں وہ دو ہو جائیں گے وہ بھی آپ نے نہیں کیا اور پیٹرولیم آپ نے تو وعدہ کیا تھا بقول آئی ایم ایف کہ آپ چار یا پانچ روپیا فی مہینہ پرائز کو انکریز کریں گے مگر آپ نے جا کے دس روپیا کم کر دیا ہے تو دیکھئے اور بجلی بھی سمیت تو یہ سب معاملے ہیں جس لیے آپ کا پروگرام جیسے آپ نے درست کیا تھا اور میرے انفرمیشن کے تحت سسپینڈ ہو گیا ہے سیکھ ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی